مدی پردیش کے بالا گھٹ کے کوپر پروجیکٹ نے یہاں رہنے والے لوگوں کا جینہ دشوار کر دیا ہے لوگوں کا عروب ہے کہ انہیں اس خدان سے نکلنے والے راسائنک کا پردوشن سے گمبیر بیماریاں ہو رہی ہیں یہ خدان ہندوستان کوپر لیمیٹڈ کے پاس ہے کمپنی پر پریاورن اور لوگوں کی اندیکھی کرنے کا عروب لگ رہا ہے آئی بین سیون لوگوں کی پریشانی جاننے کے لیے ملانچ کھنٹ پہنچا ہماری خاص پرطال آپ کو دکھائے گی اور بتائے گی کہ کیسے یہاں انسان ابھی شبت زندگی جینے کے لیے مجبور ہے دیش کے وکاس کے قیمت کیا ہے جو کھن میں زندگی ہے بیماری برباد خیفی دوشت پریابرن سوکھتے پی آخر وکاس کے سانچے میں غریب کسان فی زبان لوگوں کی کیا جنے ہیں یہاں شہروں کا شور شرابہ نہیں ہے لیکن گہرے تک پسری اس خاموشی میں درد کی ایسی آواز گونچتی ہے جو انسان اور انسانیت دونوں کو شرمندہ کرتی ہے سواگت ہے آپ کا مدھ پردیش کے بالا گھاٹ زلے کے ملانچ کھنڈ علاقے میں زندگی جینا جوکھم ہے یہاں آخر کیوں اس سوال کی تلاش میں ہم پہنچے ملانچ کھنڈ علاقے کے چھنڈی ٹولا گاؤں میں اس گاؤں کی یہ بزرگ مہیلہ امراوطی چوبیس گھنٹے درد سے کراہتی رہتی ہے پیروں میں زخم ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے امراوطی نہیں جانتے کہ آخر یہ زخم انہیں ہوا کیا دیا گئے سے آپے آپ کئی سے پھوڑا پھوڑا ہوئے کہ ایسے گھا ہوئی سے پانی سے کیا پڑا پھوڑا پھوڑا ہوئے کہ گھا پڑا ہے لیکن گاؤں کے اور لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب ہے اس سنہزی زمین پر چھل ملاتا پانی کوئے کا ہرا پانی گاؤں والوں کی مانے تو پانی یہاں بیماری کی سوگات لارا ہے پھوڑے سے پریشان گبر کو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سب پانی ہوئی پانی سے دانا دانا چل ہونے لگا اور پھٹنے لگا جہاں تاں پہر پھوڑے جہاں تاہاں کھر تک خوبڑ پھوڑے ڈاکٹر کیا بولا ڈاکٹر بھی پائی جن ہو گیا کر کے بولا پانی سے پھوڑا آخر کیوں ایسا کیا ہے اس پانی میں کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں تلاب پہ پانی نہ آتے ہیں اسی لئے یہ تو ہوا ہے جی تو تلاب کا پانی کیوں خراب ہوا ہے یہ چیل پانی آتا ہے اسی سے خراب ہوا ہے کیسے پانی آتا ہے چیل کا اب یہ چیل کا پانی اب تو یہاں ایدھر بھی آتا ہے ایدھر بھی آتا ہے اسی پانی کو کھاتے ہیں اور کہاں سے پانی لائیں گے ہمارے کھائیں گے پڑا لگانے میں پڑا گئے اتنے پانی میں پھوڑا پھوڑا ہوگے پانی میں سہر ہیں اس گاؤں کے لوگ پانی کا استعمال کرنے میں جنگ ہیں لیکن کریں کیا کوئیں اور طلاب بھی تو ان کی زندگی ہیں وہ جائیں کہاں ان کیا کہنا ہے کہ ہندوستان کاؤپر لیمیٹڈ کے ملانچ کھنٹ تامبہ پروجیکٹ کے ملوے کے قارن خطرناک سلفورک ایسیڈ نکل رہا ہے اور پانی کے ساتھ گھول رہا ہے دنیا کے کسی گاؤں میں پانی کا ریساو آنے سے لوگ دکھی نہیں ہوتے لیکن مدی پردیس کے ملانچ کھنٹ کے پاس سے شد چھنڈی ٹولا گاؤں کے لوگ پانی کا ریساو آنے سے کافی دکھی ہیں کیونکہ اس پانی نے نہ کہ وہ ان کی فصلے برباد کی ہیں بلکہ پورے گاؤں کو چرم روک کا شکار بنا دیا ہے یہی حال ہمیں بورکھیرا گاؤں میں بھی دیکھنے کو ملا بڑے سنکٹ سے جوچ رہا ہے یہ گاؤں یہ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں ایک بھی بزرگ آدمی نہیں ہے یہاں جینے کی عمر ہی پچاس سال ہے ہمیں تیس سال کے نوجوان بھی بزرگ نظر آئے چہرے پنچھریاں تھکی اور بیبس کھار اس کے بارے سے ہمارے نوجوان لڑکا تیس سال کی عمر نہیں گجر پائیں گے یہاں مر رہے ہیں یہاں پہ آج ہم نوجوان لڑکے ہمارے کوئی اتیمانی گرمت نہیں ہے کہ یہاں مر رہے ہیں گاؤں والے بتا رہے تھے اس زہریلے پانی کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں جانور مویشی پیڑ پودھے انسان سب برابر ہیں پانی میں زہر کا اثر سب پر ایک جیسا ہوتا ہے بیماری زخم در اور موت اندر آتھ ہے پانی پیلت ان بھی خپ کے ختم ہو جاتا ہے ایسے ہے سب چیز بھویں سے جا رہی سے ختم ہو جاتا ہے آدمی بھی جنگل جاتا لکڑی کھا تو اتنا اتنا خپ رہی سے بڑا مسکل میں جنگل سے لکڑی پار ہوتا ہے ان گاؤں کے ہر ایک انسان کے پاس درد کی ایک اپنی کہانی ہے برباد کھیتی جلتے پیڑ اور زہریلی زندگی جینے کا اشارت یہ ابھی شپت ہیں راسائینک ملبے اور بارود کے بیچ زندگی جینے دور تک سفید سفید ریت جیسے فیلے ہوئے یہ چیز دراصل سلفیرک ایسیڈ کا وہ بوانڈر ہے جو آس پاس کے گاؤں کی زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور ریت کا یہ بوانڈر یعنی سلفیرک ایسیڈ کا یہ بوانڈر آتا ہے ملانجخن تامر پریوجنا سے بارود بھی یہاں کی آب و ہوا کو زہریلا بنا رہا ہے ملانجخن کے تامبے کے خدانوں کے لیے لائے گئے بارودوں کے گودام بنائے گئے ہیں ان گاؤں میں بارود کے چھوٹے کن ہوا میں کھل رہے ہیں خدانوں میں بارود کا وسپورٹ ہوا کو اور زہریلا بنا رہا ہے گھروں میں بھی ان کے رشاہ ہو رہے ہیں گھروں میں جو ان کا بلاسٹنگ ہوتا ہے اس سے پورے درارے آ رہی ہیں اس کا بھی معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے ہاں پر ملانجخن تامبہ پروجیکٹ چلانے والے ہندوستان کاؤپر لیمیٹڈ معاوضہ دے رہی لیکن اس پر لگ رہے ان لاپر واہیوں کے آروپوں گاؤں آلوکی مانے تو بور کھڑا میں انسان ہی نہیں جانور بھی جینے کے لیے ترس رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے ملانجخن تامبہ یوجنہ کیا بارود بنگلہ کامیہ پرسند جسویندر پالسنگ گٹی کے ساتھ آلوک ورما ملانجخن آئی بین سیون تو سوال یہ کہ کیا ان گاؤں والوں کی کوئی نہیں سنے گا ایک موٹی انمان کی معنی تو مدی پردیش کے ملانجخن تابہ پروجیکٹ کے آس پاس کے دس کلومیٹر علاقے کی زمین اور ہوا زہریلی ہو رہی ہے یہ نہیں جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانہ نیشنل پارک جیسے علاقے کو بھی اس پروجیکٹ کے زہر سے نقصان پہنچ رہا ہے ہم نے اس بارے میں ہندوستان کوپر لیمیٹیڈ کے ادھکاریوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا مدھی پردیش کا ملاج خند تامہ پروجیکٹ چار سو اسی اکر میں پھیلا ہوا سارجنک شیطر کی کمپنی ہندوستان کوپر لیمیٹیڈ یہاں کی خدانوں سے تامہ نکالتی ہے جانکاروں کی مانے تو اس کے آسپاس کے دس کلومیٹر علاقے کے 134 گاؤں کے 22,131 لوگ اس خدان سے ہونے پردوشن سے پرحاویت ہیں سفید رنگ کے پاودر کے اس خنن سے نکلا ہے 481 اکڑ کی اس خدان سے روزانہ 70 ٹن اسی طرح کی ریت نکلتی ہے کچھ سالوں میں ہی یہ ریت ایک تیلے میں تبدیل ہو چکی ہے ایک شکایت آئی تھی ماننی بیدھائک پور بیدھائک شریع گھڑپت سیم اوی کے جی کی اور انہوں کم ہوتی ہے اور ملبہ زیادہ اس ملبے کو پانی کے پائپ کے ذریعے خدان سے 3 کلومیٹر دور ٹمک کیا جاتا ہے آروپ ہے کہ ایک طرف سلکیورک ایسید کا ڈھیر ہوا کے ساتھ اڑ کر لوگوں کے کھیت شریر تالاب اور کونوں میں جا رہا ہے تو دوسری طرف پرابندن کی لاپروہی سے پائپ سے رس رس کر زہری لاپانی لوگوں کو چرم روگ حدے روگ اور پیت کی بیمانیاں دے رہا ہے پالوشن کنٹرل بورڈ نے اس سکایت کی جانچ کی اور سکایت میں جو بندو تھے وہ سہی پائے گئے تھے کچھ راسانی ترت جو جو انہوں نے سیمپل لیے تھے وہ زیادہ پائے گئے تھے اس پر پالوشن کنٹرل بورڈ نے ان کو نردیس دیا تھا کہ آپ اس حسنی کو ٹھیک کریں اس کے بعد دس گیارہ میں ایک سکایت ہوئی اور اس سکایت کی پھر انہوں نے جات کیا اس ملبے میں میکزین نکل زنگ اور موبلی ڈینم جیسے خطرناک رسائن بھی ملے ہیں یہ تیلا اس سمیں پانچ کروڑ ٹن کا ملبا سمیٹے ہوئے ہے اس ملبے کے قریب ون بھومی بھی ہے اس کے علاوہ یہ ملبا اس بنجر ندی میں بھی بہایا جا رہا ہے جو کانہ نیشنل پارک پہ ملتی ہے مدھی پردیش پردوشن نیانتران بورڈ کے سدس سچپ آرکے جین کا کہنا ہے کہ کمپنی بورڈ کے دیئے گئے نردیشوں کا پالن بہت سست دھن سے کر رہی ہے ہر سال دو وار نریکشن اور مونیٹرنگ ہوئی ہے یہ ایک تو دمز کی سٹیبلیٹی کی ہے وائیو پردوشن ہے اور جل پردوشن ہے اور سالیڈ ویس مینیجمنٹ درجنوں گاؤں کے ہزارہ لوگوں کی جندگی اور بھشت اچاس سے جوڑے مددوں پر ہم نے بار بار ملانکھرن تام پریوجنی ادھیکاریوں سے مان رہے تھے لیکن سوالوں کا جواب دینے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا ہم نے ہندوستان کوپر لیمیٹیڈ کے ورشت پربندر اس کے ورما کو سوالوں کی سوچی ایمیل کے ذریعے بھیجی ملنے کا وقت مانگا لیکن انہوں نے ہمارے سوالوں کو نکار دیا ہم پر پوروا گرہوں سے گرست ہونے کا آروپ لگا یا انہوں نے میل پر ہمیں جواب دیا کہ وہ اسثانی راج نیتاؤں اور سمچار ایجنسیوں کے ایسے سوالوں کا جواب کئی بار دے چکے ہیں ہم نے پھر میل کیا جواب مانگا ملاج خند پہنچ کر ان سے ملنے کی کوشش کی لیکن ہم نا کام رہے اگر کوئی جن پرتینی دھی یا کسی بھی مادم سے سمچار پاتر کے مادم سے اگر کوئی آواج یہاں کے ستھانی لوگوں کی سمسیا کو لے کر اٹھا جاتا ہے تو بڑے درباق کی بات ہے کہ ایک جن پرتینی دھیوں کو ایک آساماجی تت کر کے سمبودیت کرتے ہیں ہر سال کروڑوں روپے کا ٹرنوور اور چار سو سے ادھک لوگوں کو روزگار دیا ہے ہندوستان سو پر ملیسٹ ملاج خند کو اس پر گرب ہونا چاہیے لیکن لوگ حیران پریشان کیوں ہیں لوگ اسے خطرنات کیوں بتا رہے ہیں کیا کمپنی کے ادھکاریوں کو عام لوگوں کی اس چنتہ سے کوئی باستہ نہیں کیا انہیں لوگوں کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں آلوک ورما مراج خند آئی بیئن سیو پر